اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اس دعا کے ساتھ کہ مجھے دیکھنے والے مجھے جاننے والے مجھے سننے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے آمین سو مآمین رب العالمین سو ویورز بھڑتے ہیں آج کی اپنے ہوم ریمیڈی کی طرف آج بنانے جا رہی ہم ایک ایسی کریم ہوم میڈ کریم ہے جناب یہ جو آپ کے تمام مسلم سائل کا حل ہے سردیوں کا آغاز ہو چکا ہے اور جناب آپ کے ہاتھوں کی پیروں کی چہری کی سکین جو ہے وہ بہت ہی رف ہے بہت ہی ڈرائی ہے اور اس کا ایک سلیوشن ہے گھر میں بنائی بنی یہ والی جو میں بنا رہی ہوں ہوم میڈ کریم بازار سے ملنے والے لوشن کریمز ہم لوگ جو یوز کرتے ہیں اس کے اندر بہت سے کیمیکلز ہوتے ہیں جو آپ کی سکین کو خراب کرتے ہیں آپ کی سکین کیلئے ہامفل ہوتے ہیں اس قسم کی جو ہوم میڈ گھر میں بننے والی چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ کی سکین کو نقصان نہیں پہنچانتی ہیں ویورز اس کو اگر ہم آل پرپرس کریم کہیں نا ہر مقصد کیلئے استعمال ہونے والی سیپ کلینزنگ بھی کر سکتے ہیں اپنے چہرے کو ایزا نائٹ کریم کے طور پر بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اپنے ہاتھوں کے لئے ہینڈ کریم ویورز یہ کریم ایک ایسی کریم ہے جو نا سکرف آپ کی سکین کو سوفٹ کرے گی آپ کی سکین کی ڈرائیلیس ختم کرے گی آپ کے کلر کو بھی فیار کرے گی سو بتاتی ہوں میں کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہم نے یوز کرنی ہیں سب سے پہلے ہم نے لیا ہے ایلویرا ایلویرا جیل ہم اسے بعد میں لیں گے اس کے بعد ہمارے پاس کوکنو ٹائل ہے اس کے بعد ہمارے پاس پیٹرولیم جیلی ہے کسی بھی کمپنی کی پیٹرولیم جیلی آپ لے سکتے ہیں سادھی بھی لے سکتے ہیں ای更ے ہمیں وایٹننگ کیاپسول کیولो ہے جو ہم اس کے اندر ایائٹ کریں گے بζار تھے میں ایلویرا جیل بھی آپ اس کے اندر یوز کر سکتے ہیں اگر تو آپ زیادہ بنا کر رکھنا چاہتے ہیں تو الویرہ جل وہ والا زیادہ یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کچھ دنوں کے لئے تھوڑی بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس میں فریش الویرہ یوز کریں فریش الویرہ کا یہ ہے کہ یہ آپ باہر موسم میں نہیں رکھ سکتے زیادہ دن یہ خراب ہو جاتی ہے سمیل سے نہیں لگ جاتا ہے یہ تازہ ہوتا ہے اگر آپ بزار کا یوز کریں گے الویرہ جل تو آپ مہینوں آپ کی یہ کریم پڑی رہے گی تو خراب نہیں ہوگی اگر یہ والے الویرہ جل کے لئے بنائیں گے تو آپ ہفتے دس دن کے لئے ہی بنایا کریں اس سے زیادہ نہ بنایا کریں نہیں تو یہ اس میں سے سمیل آئے گی پھر آپ اس استعمال کے قابل نہیں رہے گی اگر بزار والا الویرہ جل ہے تو چاہے آپ دو مہینوں کے لئے آپ بنا کر رکھیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے یہ ایک بہت ہی اچھی اور افیکٹیو ہوم ریمیڈی ہے رات کو آپ نے جناب اس کو لگا کر سو جانا ہے اور صبح کو آپ نے اس کو اچھے سے سابون کے ساتھ دواش کر لینا ہے آپ کے ہاتھ پاؤں آپ کی سکین انتہائی خوبصورت نرم و ملائم سکین آپ کی گلو کرے گی کلر آپ کا فیر رہے گا اس کے ساتھ کٹی پھٹی جو سکین آپ کی ہے ووس کو بھی اس نے رپیئر کر دینا ہے سکین کی تمام پرابلمز کا حل آپ کی سکرین کے اندر موجود ہے سو سب سے پہلے میں اس کو ایلویرہ جل نکالتی ہوں اس کو دے کے اندر سے اس کے بعد ہم اس کو شروع کرتے ہیں تو ہم نے سو ویور، یہ ایلویرہ جل فیرائی جل ہم نے اس کے اندر نکال لیا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے یہ کوکرنو ٹائل اور ویزلین اس کو ہم نے ایک پلاسٹک باول میں لے لینا ہے اللہ ہم نے ہلکا representatives انتہائی کے طور پر گرم کرنا ہے ایک باول مند جا میں جار در وہ پیش فیر بند کرتے ہیں ایک باول میں ایس پر اہل پر فیجرز فیر پر defence کی stattب نسے ، سا پھڑے ایک باول میں آپ کے một دو hub مکس کریں گے اس کے بعد باقی چیزیں ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے پھر اس کو ہم نے اچھے سے ملٹ کر لیا ہے اس کو مکس کیا ہے تھوڑا سا یہ مکس کرنے والی رہ گئی ہے اس کو اچھے طریقے سے ہم پھینٹیں گے تنکہ یہ دونوں چیزیں اس میں اچھے طریقے سے مکس ہو جائیں یہ کوکوناٹ آئل اور یہ دیکھیں ملٹ ہو چکی ہے یہ یہ تھوڑھوی ویزلین نظر آرہی ہے اس کو ہم اچھے طریقے سے پھینٹ لیں گے یہ دیکھیں یہ یک جان ہو چکا ہے کوکوناٹ آئل اور یہ ویزلین دونوں چیزیں یک جان ہو گئی ہیں اب ہم نے اس کے اندر ایڈ کرنے ہیں کیپسول یہ ویٹامین ای کے کیپسول ہم اس کے اندر ایڈ کر رہے ہیں یہ ایک کیپسول ویٹامین ای کا گیا اس کے اندر ویٹامین اور دوسرا ویٹامین ای کا کیپسول ہم نے اس کے اندر ایڈ کیا اور اس کے بعد ہم نے یہ ایک ادھر وائٹننگ کیپسول ایڈ کر رہی ہے یہ وائٹننگ کیپسول ہے یہ کیپسول میں جو ایڈ کر رہی ہوں یہ وائٹننگ کے اندر جو میں ایڈ کر رہی ہوں اب ہم ان کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم اس کے اندر ایلویرا جل مکس کر دیں گے اب ہم نے ان چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے میرے ہاتھ میں یہ موبائل ہے میں اس کو رکھ کے پھر میں اس کو اچھے سے مکس کر کے آپ کو دکھاتی ہوں اچھے طریقے سے جناب یہ مکس ہو گیا ہے اب ہم نے اسے ایک خالی جار کے اندر ڈال لینا ہے یہ میرے پاس ایک خالی جار ہے اس کے اندر میں اس کو ایڈ کرتی ہوں پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں میرے پاس یہ ایک خالی جار تھا جس کے اندر میں نے اس کریم کو ایڈ کر لیا ہے اس کے اندر بکوز میں نے فریش ایلویرا ڈالا ہے تو میں اس کو فریج کے اندر رکھوں گی اگر تمہیں اسے مارکر سے ملنے والا ایلویرا جل ایڈ کرتی تو یہ باہر بھی پڑا رہتا تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں تھا اس لئے باہر میں نہیں رکھ رہی کیونکہ اس میں سے سمیل آنا شروع ہو جائے کچھ دنوں کے بعد ویورز یہ جو کریم ہے یہ آپ اپنی سٹیچز مارک پر بھی الگا سکتے ہیں اس کے نشان بھی یہ مدد کرے گی چہرے کے داغ دبوں کے لئے بھی یہ بہت ہی فائدہ مند ہے آپ کی سکن کے جو داغ دبیں ہیں داغ پارٹس ہیں ان کو بھی آہستہ آہستہ وائٹ کرنا شروع کر دے گی آپ کی سکن کے ڈرائی نیس کو بلکل ختم کر دے گی رات کو آپ سونے سے پہلے اس کو اچھے طریقے سے اپنے فیس کو واش کریں اپنے چہرے پہ ہاتھوں پہ پیروں پہ ہر جگہ اس کو لگائیں تقریباً ایک ہفتے کی استعمال سے یہ آپ کو پتا چال جائے گا کہ یہ کس قدر ایفیکٹیو ہے آپ کی ہر چیز کو ہاتھوں کو پیروں کو سکین کو یہ اچھا اور خوبصورت بنا دے گی ایشو لائک دیس ویڈیو سو پلیز لائک اینڈ شیئر دیس ویڈیو سبسکرائب دیس چینل ملتے ہیں کسی اور اچھی اور انفرمیٹیو ویڈیو میں تک تک کے لیے اللہ حافظ